ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کے بعد سے ایک تاریخ کا دلچسپ واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں تاریخ کی ایک نامور شخصیت ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں کبھی جنگ کا منظر نہیں دیکھا مجھے بھی جنگ میں ساتھ لے چلیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے ساتھ ہو لیا جب میدان جنگ میں پہنچا تو گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی دشمن کی جانب سے ایک تیر آیا اور اس شخص کے سر میں بست ہو گیا اسے اٹھا کر طبیب کے پاس لے جایا گیا طبیب نے اس کے حالت دیکھی تو کسی نے طبیب سے پوچھا کہ کیا اس کی زندگی کا کوئی امکان باقی ہے طبیب نے کہا کہ تیر نکالنے کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا اگر تیر کے ساتھ اس کے دماغ کا کچھ حصہ بھی ساتھ نکل آیا تو پھر تو اس کا بچنا ناممکن ہے لیکن اگر تیر کے ساتھ دماغ ساتھ نہ آیا تو پھر زندہ رہنے کے امکان ہیں طبیب کی یہ بات سن کر وہ شخص جس کے سر میں تیر لگا تھا خوش ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس پہ خوش ہونے والی کون سی بات ہے اس نے کہا کہ میرے بچنے کے امکان زیادہ ہیں کیونکہ میرے سر میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر میرے سر میں دماغ ہوتا تو میں میدان جنگ میں کیوں آتا